اسلام علیکم میں ہوں عباب جہانگیر آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر عباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے یمنا زیدی کے وہ فینز جو کے بہت بے سبری سے ان کی مووی نایاب کا انتظار کر رہے ہیں جس میں وہ ایک کرکیٹر کا رول پلے کر رہی ہیں ان تمام فینز کے لیے ایک اہم اپ ڈیٹ ہے اس ویڈیو میں کچھ ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ سے شیئر کرنی ہے اور یمنا زیدی کے ان تمام فینز کے لیے جو نایاب کا انتظار کر رہے ہیں کوئی بہت اچھی خبریں اس وقت نہیں سامنے آ رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ فلم کوئی اپ ڈیلیز نہیں ہوگی یا اس فلم سے متعلق کوئی بہت بری خبر سامنے آنے والی ہے ایسا نہیں ہے لیکن کوئی اچھی خبر بھی بہرحال نہیں ہے خبر کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ڈیٹیلز سے اس ویڈیو میں رکھ دیتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس وقت اس فلم کی کیا اس وقت پوزیشن ہے کب تک یہ آپ کو دیکھنے کے لیے مل سکے گی کم یہ سینماز میں آئے گی اور ابھی بہت تیزی سے ایک طرف تو اس کی ایڈیٹنگ پر کام ہو رہا تھا لیکن اب دوبارہ اس کی شوٹ سٹارٹ کرنی پڑے گی اب وہ شوٹ کوئی شروع سے نہیں ہو رہی بلکہ اس کے چند ایک سینز کو دوبارہ سے شوٹ کیا جائے گا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فلم کی کاسٹ میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں اب جو فلم کا سب سے مرکزی کردار ہے یعنی یمنا زیدی کا یعنی جو نایاب کا کردار ہے وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے یمنا زیدی اس مووی سے کہیں نہیں جارہی ان کے کردار پر کہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا لیکن جو فلم کی باقی کاسٹ ہے جو سپورٹنگ کاسٹ ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں کی جارہی ہیں اور کس کو انکلوڈ کیا جارہا ہے کون کون سے نئے ادھکار اب اس میں شامل ہو رہے ہیں اور اس سے کیا امپیکٹ اس مووی پر پڑے گا یہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ سب اس وقت چند ڈرامو میں دیکھ رہے ہوں گے ایکٹر اسامہ خان کو جو کہ کافی سارے ڈرامو میں اس وقت آ رہے ہیں اور ابھی بہت زیادہ پرانے ایکٹر نہیں ہیں ابھی چند ایک ڈرامو میں آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی پہچان بنانا شروع کی ہے اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں اب یہ آپ ان کا گوڈ لک کہہ لیں کہ انہیں ابھی وہ ڈرامو میں کوئی بہت کسی سولو کیریکٹر میں کوئی ہٹ ڈراما نہیں دے سکے یا کوئی بہت میگا بلوک بسٹر ڈراما انہوں نے نہیں دیا کوئی بہت زیادہ سپر ہٹ ڈرامے بھی نہیں دیئے لیکن اب ان کو نایاب مووی میں کاسٹ کر لیا گیا ہے اور نایاب مووی کا پارٹ ان کو بنا لیا گیا ہے اب یمنا زیدی کے ساتھ وہ اس مووی میں موجود ہیں اور یمنا زیدی کے اپوزٹ ہیرو کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں ایسی موویز میں جو کہ اسپورٹس بیسٹ موویز ہوتی ہیں جو کہ اس طرح کسی ایک کیریکٹر کی سٹرگل پر بیسٹ کرتی مووی ہوتی ہیں تو اس میں جو سیکنڈ لیڈ کیریکٹر ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس نہیں ہوتی یعنی یہ ایک فیمل سینٹرک مووی ہے تو اس میں جو بھی میل ایکٹر ہوگا وہ کوئی ڈومینٹنگ کیریکٹر میں نہیں ہوگا اس کا سپورٹنگ سا رول ہوگا اس سے پہلے یہ رول محمد فواد خان جو کہ تھیٹر کے آرٹسٹ ہیں انہوں نے کیا تھا اور چند ایک وجوہات ایسی بنی کہ اسامہ خان کو اس مووی میں ان کرنا پڑا ہے اب اس مووی پر اس کا کیا امپیکٹ کریئٹ ہوگا ظاہر ہے یہ تو جب مووی سامنے آئے گی اسی وقت اندازہ ہو سکے گا لیکن یمنا زیدی کے فینز کے لیے بیرل اچھی خبر یہ ہے کہ جب یہ سینز یمنا زیدی دوبارہ شوٹ کریں گی اور اسامہ خان کے ساتھ جب یہ سینز شوٹ ہوں گے تو ظاہر ہے جب ایک کام آپ دوسری بار کرتے ہیں یا تیسری بار کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر انداز میں کرتے ہیں تو وہ پرفارمنس زیادہ بہتر نکل کر سامنے آئے گی بہت سارے ایسے سینیں جو کہ ایکشن سینیں ابھی سپورٹس مووی میں ایکشن ہوتا ہے جو کہ گراؤنڈ میں ہوتا ہے اگر مووی کسی کرکٹ پر بیس کرتی سٹوری پر ہے تو وہ کرکٹ کھلنے والے سینز کو ایکشن سین کا جاتا ہے تو وہ سینز شاید دوبارہ شوٹ ہوں گے تو اور زیادہ اس میں پرفیکشن آئے گی اور زیادہ اس میں نکھار سامنے آئے گا اب کینیز پروڈکشن کی یہ مووی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ مزید کتنا ٹائم لیتی ہے انیشلی جو اس کی ریلیز ڈریٹ سامنے آ رہی تھی سورسز سے وہ یہ تھا کہ یا تو یہ سپٹیمبر کے آخر تک یعنی آپ کو ایک مہینے کے بعد یہ دیکھنے کو مل سکتی تھی لیکن اب جب یہ اتنی بڑی بڑی چینجز اس مووی میں آئی ہیں اور ابھی کچھ شوٹ سب اس کی پینڈنگ میں چلی گئی ہیں جو کہ پھر سے ہوں گی تو شاید یہ آپ کو اب دو تین مہینے کا آپ کو انتظار کرنا پڑے اور یہ دسمبر میں کسی ٹائم میں آپ کو دیکھنے کو ملے یعنی دسمبر کے ڈیز میں یا کرسمس ویکنڈ پر یا پھر اگر وہ ویکنڈ میں سوتا ہے تو پھر یہ آپ کو اگلے سال جنوری میں دیکھنے کو مل سکتی ہے بہرحال ابھی بہت ساری ڈیٹیلز اس کے بارے میں اگلے چند دنوں میں سامنے آنا باقی ہیں اور جیسے جیسے وہ سامنے آتی رہیں گی آپ کو میں اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ